بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ درخواست عمومی طور پہ بلکہ میں نے کافی دفعہ دیکھی ہے پنجاب کے جو مختلف بورڈز ہیں ان میں یہ درخواست موجود ہوتی ہے اور یہ درخواست بہت زیادہ اہم ہے لہٰذا اس درخواست کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے یہ بیسیکلی چیئرمن بورڈ کے نام لکھی جاتی ہے اور چیئرمن بورڈ کو کہا جاتا ہے کہ میری جو سنت ہے سٹوئنٹس دیکھ لیں آپ کو جب آپ ایکزام پاس کر لیں گے آپ پیپر دے لیں گے تو آپ کو ریزلٹ کارڈ ملے گا جسے ڈیٹیل مارکس سیٹیفکیٹ ڈی ایم سی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو سند ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے ڈگری جس کو کہا جاتا ہے وہ ملتی ہے آپ کو دو سے تین سال کے بعد بورڈ جاری کرتا ہے دو سال کے بعد بھی مل جاتی ہے تو وہ جب نہ ملے تو اس کے سلسلے میں ایک درخواست لکھی جاتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں بخدمت جناب چیئرمن یہ سٹوئنٹ ایک ہی سطر میں آپ نے لکھنا ہے اس کو تھوڑا سا مختصر چھوٹا کر کے لکھ دیجئے گا آپ بخدمت جناب چیئرمن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن زلہ علیف بیجیم انوان ہے جی درخواست برائے اجرائے سنت جناب عالی اب جناب عالی کے بعد آپ نے یہاں ندائیہ کی علامت لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے کانٹینٹ پہ جو اس کا میں نفس مضمون ہے مواد ہے موادبانہ گزارش ہے کہ میں نے ایف ایس سی کا امتحان بورڈ ہازہ سے چار سال پہلے یعنی کہ دو ہزار اٹھارہ میں کوئی بھی سن لکھ سکتے ہو دو ہزار اٹھارہ میں امتیازی نمبر لے کر پاس کیا تھا میرا رول نمبر آپ نے فیک لکھنا ہے آپ نے فرضی رول نمبر لکھنا ہے ون ٹو ٹری فور فائیو تھا مجھے اپنے کالیج سے آپ کا جاری کردہ جو آپ کا جاری کردہ ریزلٹ کارڈ مل گیا تھا اور میں نے یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لیا تھا اب بی ایس فیزکس کے داخلے انقریب جانے کو ہیں اور یونیورسٹی کے قواعد و زوابط کے مطابق میرے پاس ریزلٹ کارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ سنت کا ہونا بھی ضروری ہے اور لازمی ہے آپ نے یہ بات وہاں مینشن کرنی درخواست میں قابل تشویش امر یہ بھی ہے کہ میرے باقی سب ہمجماعت طلبہ جو ہیں وہ اثنات وصول کر چکے ہیں مگر چار سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی مجھے سند موصول نہیں ہوئی داخلہ جانے کی آخری تاریخ میں کچھ دن ہی باقی ہیں اب التجاہ پہ چلتے ہیں جی آپ سے گزارش ہے کہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے جلد از جلد سنت جاری کی جائے تاکہ میں داخلہ بھیجوا سکوں میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا آپ کی این نوازش ہوگی درخواست گزار آپ کا مخلص حمزہ چھوٹیے بڑیے اور یہاں پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور تاریخ آپ کو میں بار بار بتاتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو اچھا اب یہاں پہ میں ہمیشہ سے بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ لائن اگر آپ نے صحیح لکھ دی تو اس کے ایک نمبر ہے ٹھیک ہے یہ لائن صحیح لکھ دی تو اس کا بھی ایک نمبر ہے یہ بھی آپ نے صحیح لکھ دیا تو اس کا بھی ایک نمبر ہے نفس مضمون کے پانچ نمبر ہوتے ہیں جس میں سے جو مواد اور میار اور املا اور لکھائی کو دیکھتے ہوئے پیشکش کو دیکھتے ہوئے جو پیپر چیکر ہے وہ نمبر دیتا ہے اور اس کے بعد یہاں یہ بھی ایک نمبر کا ہے اور یہ جو تاریخ ہے یہ بھی اگر صحیح لکھی ہوگی تو یہ بھی ایک نمبر کا ہے پسندیدگی کا شکریہ آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتاتے رہیے کہ آپ کو کس لیکچر کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں اس پہ جلد لیکچر جو ہے وہ اپلوٹ کروں گا اپنا خیال رکھے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ